تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا اور ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی کی بدبو سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے بدن سے ایسی بدبو آتی ہے اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سب سے بدترین جرم گناہ زنا ہے زنا قتل اسے بھی بڑا گناہ زنا ہے آپ سوچیں گے وہ کیسے بھئی اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا اور مقتول کے ورسانے دییت لے کر کے آپ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ بھئی ہم کو اتنا پیسہ دے تو ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں تو اسلامی شریعت کے اعتبار سے قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن زنا کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں وہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہاں اگر زناکار جس سے یہ غلطی سرزد ہو چکی ہے اور سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عرض میں مصمم کرے اور پھر اس گناہ کی طرف قدم کبھی نہ بڑھائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مولا اس کی خطا کو معاف فرما دے لیکن معافی کی امید پر اگر گناہ کرے تو سزا دگنی ہوگی بہت سارے لوگ معافی کے پروانے کو سامنے رکھ کر گناہ کر لیتے ہیں کہ معافی ہو جائے گی سچے دل سے بڑی راہ کو توبہ کر لیں گے شب قدر میں توبہ کر لیں گے شب برات میں توبہ کر لیں گے شب مہراج میں توبہ کر لیں گے جمعہ کے دن توبہ کر لیں گے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال آپ کے گھر میں اگر سامپ کٹ جائے تو اس کا علاج آپ کے پاس موجود ہو کہ بھئی اللہ نہ کرے سامپ کٹ لے تو یہ ٹیبلٹ کھا لے نا تو آپ کو انشاءاللہ اس کا زہر اثر نہیں کرے گا تو اس ٹیبلٹ کی بنیاد پر کبھی آپ سراخوں میں انگلی ڈالتے ہیں اور کہتے ہو کہ آہ سامپ مجھے مار یہ تو آپ کے پاس دوائی اس لیے ہے کہ انجانے میں کبھی ایسا ہو گیا کہ سامپ نے ڈنک مار لیا تو پریکوشنل آپ نے یہ انتظام کر کے رکھا ہے اب وہ آپ ٹیبلٹ استعمال کر کے اپنے آپ کو زہر سے بچا سکتے ہو اسی طرح سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے اگر قدم فسل گئے اور اس برائی کے دلدل میں پھنس گئے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسلامی شریعت ہو اسلامی ملک ہو اسلامی قانون ہو تو غیر شادی شدہ یعنی کمارے لڑکے اور لڑکی زنا کرے تو سو کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ اگر زنا کرے تو شریعت کا فیصلہ یہ کہ اتنے پتھر ان کو مارو کہ یہ مر جائے یہ اسلامی قانون یہ قرآن کا قانون اجزانیتو وزانی فجلدو کل واحد منہما میت جلتا لڑکا اقرار کر لے میں نے زنا کیا ہے مرد نے اقرار کر لیا میں نے زنا کیا عورت نے اقرار کر لیا میں نے زنا کیا تو یہ شریعت کی حد اس کے اوپر جاری کیا ہے مرد نے اقرار کر لیا